اس وقت یہاں پر جائے حادثہ پر موجود ہے جہاں پر بھوجہ ائر کا تیارہ جو ہے مسافر تیارہ گر کر تباہ ہوا اس وقت جو یہاں پر تمام علاقے میں صورتحال ہے ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ بہت بری طرح یہاں پر تباہی دیکھنے میں آئی ہے یہ جہاز کا دروازہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا دروازہ جو ہے وہ یہاں پر دیفرنٹ یہاں پر آکے گرہ ہوا ہے اور ابھی یہاں دروازے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ڈیمیج ہوا ہے یہاں پر اس کے ساتھ جو یہاں پر مختفارٹس ہیں وہ یہاں پر پورے تقریباً ایک کلومیٹر کے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں اس وقت یہاں پر سیکیورٹی فورسز کے جو اہلکار ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں میں آپ کو یہاں پر دکھانا چاہوں گا میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ یہ جو آپ یہاں بجلی کی تارے جو ہیں وہ یہاں پر ان کے اوپر یہ جو ہے یہ تیارہ گرہ ہے جس کے بعد یہاں پر بکھرا ہوا ہے یہاں پر کچھ لوگوں کے یہاں پر جہاز میں لگے ہوئے چارجرز جو وہاں پر اس کے ساتھ تھے وہاں پر کی تارے تھی یہ اس کے جہاز کے مختلف حصے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہیں لوگوں کے جوتے یہاں بکھرے میں ہیں یہ اسلامباد میں ہونے والا کچھ ہی عرصے کے دوران ہونے والا یہ دوسرا بڑا حادثہ جس میں بہت زیادہ تباہی دیکھنے میں آئی اور یہاں پر یہ تیارہ جو ہے اسلامباد میں گر کے تباہ ہوا ایک سو ستائیس مسافر اس جہاز میں تھے یہ جہاز کے مختلف حصے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اب اس کے بعد جس کے جو بڑے پارٹس ہیں جس میں یہاں پر اس کے جو پہیے جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پر اس کے پہیے جو یہاں موجود ہیں اس کا جہاز کے بہت بڑا ملبہ ہے ملبے کا ایک بڑا پورشن جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہاں بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے اس ملبے کی وجہ سے یہاں اس کے نیچے بھی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ابھی بھی دبے ہوئے ہیں یہ اس کا آگے کا علاقہ یہاں پر سے آگے سے کھیت شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے آگے جو کھیتوں میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ڈیڈ باریز یہاں پر موجود ہیں یہاں پر ایک سلمان قاضی اگر دکھا سکیں تو یہ ایک جہاز کا انجن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جہاز کا ایک انجن جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ ایک خاصی یہاں پر مشکل صورتی حال آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک بار پھر بونہ باندھی کا سلسلہ یہاں پر دوبارہ شروع ہو چکا ہے اور اس بونہ باندھی کی وجہ سے یہاں پر اندادی کاروائیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ملبہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بکھرا ہے بتایا جاتا ہے جو اینشائدین ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی یہ تیارہ زمین کے ساتھ ٹکرایا اس کے بعد اس نے ایک بار پھر بہت زیادہ ہائٹ پر اس کے شولے جو تھے وہ بلند ہوتے ہو دکھائی دیئے جس کے بعد اس میں جو تھی آگ لگی کافی دیر تک تقریباً ایک گھنٹے کے وقت تک جہاز کے مختلف حصوں میں آگ لگی رہی جس کے بعد یہاں پر جو مختلف لوگ تھے وہ یہاں پر پہنچے اور انہوں نے یہاں پر آگ کو کنٹرول کیا اور یہاں پر جو اس کے کچھ حصے تھے جو اس کا پچھلا حصہ جیسے زیادہ تر بتایا جاتا ہے اس میں آگ لگی تھی لیکن جو باقی زیادہ تر اس کا ملبہ ہے وہ پورے ایریاں پھیلا ہوئے یہ بھی ایک خید کا حصہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہاں پر بکھرا ہوا ہے کچھ یہاں پر چادر مقباہ کے کچھ باڈی پارٹس یہاں پر جمع کیے گئے لیکن ہم آپ کو وہ نہیں دکھا سکتے کہ جو یہاں پر ریسکیو کے الکاروں نے جو یہاں پر باڈی پارٹس جمع کیے ہیں اور ابھی بھی یہ سلطہ جاری ہے یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ اوپر کچھ لوگ جو ہیں یہاں پر یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ کس طریقے سے زمین پر اگر میرا کامرا میں سمائے کا ہی دکھانا سکیں کہ عام لوگوں کے کپڑے جہاز کے مختلف حصے جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک پیس جو ہے جہاز کا ساتھ کا وہ یہاں پر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا یہ یہاں پر اس تمام حصے جہاز کے یہاں نظر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ایک کچھ سیٹ اور کچھ حصے جو تھے وہ یہاں پر بھی آکے گرے یہ آگے اس کے بالکل ساتھ جو ہے یہ آبادی شروع ہو جاتی ہے اب سے کچھ در پہلے یہاں پر ہم ایک گھر میں گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ جو وہاں پر آگ لگی تھی اس کے وہ آگ تو بچکی ہے لیکن یہ جو کچھ کپڑے وغیرہ یا جو کچھ سامان تھا کچھ لوگوں کا اس میں ابھی بھی دھوان یہاں سے اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے پچھلے حصے جو یہاں پر مکانات ہیں اس میں بھی کوئی گرے ہیں لیکن خوش قسمتی سے جو ہماری یہاں پر مقامی لوگوں سے اب تک جو بات ہوئی ہے جو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر کسی بھی قسم کا جانی نقصان جو ہے وہ یہاں پر زمین پر نہیں ہوا صرف جو جہاز کے اندر جو موجود لوگ تھے ان کو یہ یہاں پر ان کا زیادہ زیادہ جانی نقصان ہوا ہے میرے ساتھی کیمرمنٹ سلمان قاضی اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جہاز کی جو سیٹس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں نظر آ رہی ہیں جو یہاں پر موجود ہے اور ان کو یہاں ابھی تک جو ہے وہ نہیں اٹھایا گیا لیکن جو یہاں پر سب سے اہم چیز ہے وہ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کو پراریٹی دی جارہی ہے وہ یہاں پر موجود ڈیٹ بوڈیز ہیں جن کو نکالنے کے لیے کام جارہی ہے آسم علی رانہ حادثے کی جگہ سے ملبا کس طرح سے بکھرا ہوا ہے اور وہاں پر موجود چیزیں کس طرح سے بکھری اس سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حادثے کی جگہ پر کس قدر گہرا اندھیرہ ہے لیکن یہاں سے اب لاشیں اٹھانا شروع کر دی گئی ہیں ڈیٹ بوڈیز منتقل کرنا شروع کر دی گئی ہیں پیمز اسپتال پہنچائی جا رہی ہیں اس کے ساتھ امدادی کاروائیاں بھی ایک طرح سے مکمل کر لی گئی ہیں آپ کل صبح دیکھا جائے گا کہ مزید یہاں سے کیا کچھ نکلتا ہے لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے سخت اندھیرے میں بھی ٹورچز اور سرچ لائٹس کی روشنی میں یہاں پر تمام کام کیا گیا جس میں رکابٹے بھی پیش آتی رہیں آپ کو بتا دیں کہ شام یہ واقعہ پیش آیا تھا افسوسناک حادثہ جو کہ نیجی کمپنی کے تیارے کو یہ حادثہ پیش آیا تھا دو سال سے بھی کم وقت کا عرصہ ایک جیسی مماثلہ نظر آتی ہے دونوں حادثوں میں کراچی سے اسلام آباد کی پرواز موسم خراب اس کے ساتھ ساتھ لینڈنگ سے چند منٹ پہلے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کا منقطع ہونا موسم کی خرابی کے باوجود پائلٹ کا یہ فیصلہ کہ وہ لینڈنگ کرے گا جس کے بعد حادثہ پیش آنا یہاں تب ایک سو بامن مسافر تیارے میں سوار تھے اور اب کی بار ایک سو چھبیس مسافر کہہ جارے ہیں اس تیارے میں سوار تھے جنہیں یہ حادثہ پیش آیا حادثہ کا شکار ہونے والے تیارے کی ایک ارحوشتس کراچی کی غزالہ تھی ان کے گھر پر موجود ہیں جیونیوز کی نمائندے حارس توحید ان سے بھی ہم بات کریں گے اس وقت ہم آپ کو تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہیں کہ جو حادثہ پیش آیا ہے اس کے بعد سے لوہاہکین انتہائی پریشان ہیں اور مسافروں کے جو لوہاہکین ہیں وہ اسلام آباد سفر کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک جو پرواز ہے وہ اس کا کوئی حتمام فوری طور پر نہیں کیا گیا صبح کے وقت پی آئی اے کے جانب سے بھی ایک پرواز ہوگی اور اس سے پہلے بھوجا ایرکٹا بھی کہنا تھا کہ ایک پرواز چار بجے کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے روانہ کی جائے گی جس میں جو مسافر جانب حق ہوئے ہیں اس تیارہ حادثے میں ان کے لوہاہکین سفر کر سکیں گے اسلام آباد کے لیے اسلام آباد میں اس تیارے جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا وہاں پر اس وقت بھی ملبہ موجود ہے اور بہت زیادہ امدادی کاروائیاں کرنے کے باوجود امدادی کاروائی کرنے والی ٹیمز کا کہنا یہ ہے کہ صبح میں مزید کام کیا جائے گا کیونکہ اس وقت رات اندھیرے کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا جائے اور لاشم نکالنے کی کوشش وہاں سے کی گئی ہے لیکن ہمارے نمائند نوید صدیقی جس وقت صورتحالہ میں بتا رہے تھے پیمز ہسپتال کی تو ان کا کہنا ہے کہ بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ بلکل صحیح حالت میں کوئی لاش یہاں پر پہنچائے جا سکی ہوئی یہ افسوسناک حادثہ آج شام کو پیش آیا جس وقت بھوجا ائر کی یہ فلائٹ ہے جس کو کراچی سے اسلام آباد پہنچنا تھا پانچ بچ کر پانچ منٹ پر یہ پرواز روانہ ہوئی اور اسلام آباد ائرپورٹ پر اسے لینڈ کرنا تھا چھے بچ کر پینٹالیس منٹ پر لیکن جو حسین آباد گاؤں کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھے بچ کر چالیس منٹ پر یہ حادثہ پیش آیا اور تیارہ اس جگہ پر حسین آباد کا جو گاؤں ہیں وہیں پر گر کر تباہ ہو گیا مسافروں کی تعداد سے متعلق اب تک یہ کہا گیا ہے کہ ایک سو پچیس تقریباً کل افراد تھے جو کہ اس جہاز پر سوار تھے جو کہ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں اور ان میں سے بیشتر کا تعلق کراچی سے ہے ان کے لوہکین جو کہ کراچی میں ائرپورٹ پر پہنچے انہوں نے معلومات لینے کی کوشش کی جن میں سے کئی کے قریبی عزیز کئی کے بھائی اور کزن جو ہیں وہ اس جہاز میں سوار تھے جبکہ اس وقت جو صورتحالی ہے کہ بھوجائر کی جانب سے جو فیرز جاری کی گئی ہے اس سے متعلق آگاہ کیا جا رہا ہے ان مسافروں کے لوہکین کو حکومت کی جانب سے جو احتمام کیا گیا جو صدر مملکت کی جانب سے ہدایت کی گئی تھی کہ تیارے کا احتمام کیا جائے کراچی سے مسافروں کے لوہکین کو اسلامباد لے جانے کے لیے اس کے بعد پی آئی اے کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ ایک پرواز صبح سات بجے چلائی جائے گی کراچی سے اسلامباد جو کہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اس جہاز میں جاں بھاک ہونے والے مسافروں کے لوہکین ہیں بوجہ ائر لائن کا بوئنگ سیون تھری سیون ٹو ہنڈرٹ اسے شام ساڑھے چھے کے بعد یہ حادثہ پیش آیا آپ کو بتا دیں کہ یہ بوئنگ بریٹش ائر ویز کی آنرشپ رکھتا تھا اس کی پچاسی تک انیس سو نینانوے تک اس میں یہ آنرشپ تھی کون ائر ویز کے پاس اور دو ہزار بارہ میں بوجہ ائر کے پاس ہے لیکن اسے یو ایس میں یورپ میں میڈل ایسٹ میں اب پروازوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا پاکستان میں یہ پروازوں کے لیے استعمال کی جاری تھی بوجہ ائر کی جانب سے پہلی اس کی پرواز تھی کراچی سے اسلام آباد کی جانب جسے یہ حادثہ پیش آیا لیکن بہت سے اہم سوالات بھی اس حادثے کے بعد سامنے آگئے ہیں سب سے اہم سوال ایوییشن امور کے ماہرین سے ہماری بات ہوئی اینی شاہدی نے جو کچھ دیکھا اور بیان کر رہے تھے میڈیا سے گفتگو میں جیو نیوز سے بات چیت میں اس میں ایک اہم سوال یہ تھا کہ جہاز فٹ تھا اس کا انجن ایفیشنٹلی کام کر رہا تھا یا نہیں جو موسم کی بات کی جاری خاص طور پر وہ ائر ٹرافک کنٹرول کی جانب سے کیا معلومات دی گئیں کہ صورتحال کیا ہے کیا لینڈنگ ممکن ہو سکے گی یا نہیں اس کے لیے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سیویل ایویشن نے کنٹرول ٹاور اور ریڈار کا ریکارڈ بھی سیل کر دیا تاکہ جانا جا سکے اس کے ساتھ بلیک باکس مل گیا ہے جس سے پتا چلے گا کہ آخری وقت میں کیا گفتگو ہوئی ائر ٹرافک کنٹرول اور پائلٹ کے درمیان اگلا ہم سوال یہ بھی کہ کپتان کا فیصلہ کہ وہ محفوظ لینڈنگ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا یہ کپتان کے اوپر تھا کہ فیصلہ اسے لینا تھا وہ لینڈنگ کر پائے گا یا نہیں اور پھر موسم ایک اہم اس میں فیکٹر سامنے آ رہا ہے کہ موسم نے موقع دیا یا پھر پائلٹ کے فیصلہ درست ثابت نہیں ہوا کہ وہ لینڈنگ کر لے گا اور کپتان موسم کے سامنے بے بس رہا یہ تصویر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز پر یہ ان بادلوں کی ہیں جو کہ ایسے بڑے حادثات کا سبب بن سکتے ہیں جن کے اندر جو آسمانی بجلی یا پھر اولے بنانے کا سبب بنتے ہیں انتہائی سخت اور طاقت رکھتے ہیں یہ ہوا کا دباؤ ان بادلوں میں سے جو نکلنے والا بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو دفاعی ماہر تھے جو ایوییشن کے ماہر تھے رضو اللہ خان ان کا یہ خیال تھا کہ ایسے کسی بادل کا بھی شکار ہوا ہو سکتا ہے یہ جہاز جو کہ اس کے نیچے آیا اور ائر پریشر برداشت نہیں کر سکا جس کی وجہ سے اس تیارے کو یہ حادثہ پیش آیا پی آئیے حکام یہ کہتے ہیں کہ تیارہ حادثے کے جو متاثرہ لوحکین ہیں استعبابات جانے کے لئے پی آئیے سے ان نمبر پر معلومات لے سکتے ہیں 021-9924-2336 اس کے علاوہ دوسرا نمبر 021-9924-2360 اس وقت آپ سکرین پر بھی نمبر دیکھ سکتے ہیں ایک اور نمبر یہ ہے 021-9924-2254 پی آئیے کی جانب سے پی آئیے کے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جو مسافر اس تیارے کے حادثے میں جانبا حقو ہیں ان کے لئے حقین ان کے رشتہ دار